اسلام علیکم جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ کرونا اپ ڈیٹ ہے کل میں اپ ڈیٹ نہیں کر سکا تھا کسی وجہ سے آج جو ہے وہ ابھی صبح سمہ میں نے فگرز دیکھی ہیں تو امین ڈرمیٹک انکریز ہوا ہے کیسز میں وان لیک فیفٹی فور تھاؤزنڈ اور سیون فیفٹی نائن کیسز ہو چکے ہیں اوورال جس میں سے جو ہے وہ لازٹ ٹونٹی فور آورز میں فائف تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈڈ ان تھرٹی نائن کیسز ہوئے ہیں اور ٹیٹھ جو ہیں وہ وان تھرٹی سکس ہوئی ہیں جو اوورال ٹیٹھ ہیں وہ ٹو تھاؤزنڈ نائن ہنڈڈ ان سیونٹی فائی ہو چکی ہیں پورے پاکستان میں ریکوبرٹ جو لوگ ہیں وہ بھی انکریز ہو رہے ہیں فیفٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہو چکے ہیں فیفٹی ایٹ تھاؤزنڈ فور تھرٹی سیون ہو چکے ہیں سندھ میں جو کیسز ہیں ان کی تعداد ہوگی ہے پنجاب میں سندھ میں پنجاب میں اسلام آباد میں بھی کیسز میں انکریز آیا ہے 9242 کیسز ہو چکے ہیں بلوچستان میں 8437 کیسز ہو چکے ہیں KPK میں 19,107 ازاد چمہ کشمیر میں 703 اور گلگت بلدستان میں 1164 تو اوورال جو ہے وہ ٹرنڈ جو ہے وہ انکریز ہوئے ہیں بہت ساری میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا جن لوگوں نے بنائی ہے جن کو کرونا نہیں تھا ان کو بھی کرونا کیا گیا ہے ایڈونٹ نوو ایڈونٹ نوو ایڈونٹ نوو ایڈونٹ نوو ایڈونٹ نوو ایڈونٹ نوو ایڈونٹ کی افیشل ویب سائٹ کووڈ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے سے لی گئی ہیں ٹھیک ہے اور جساں میں نے پیشنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لاہور کے کچھ ایڈیوز کو انہوں نے سیل کر دیا ہے اس طرح اور بھی ڈیفرنٹ شہروں کو جو ہے وہ اس طرح لاؤک ڈونٹ کرنے کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں تو ایڈونٹک انکریز رہے ہیں فیملیز جا رہی ہیں اور انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے ایک تو وہ ہیلمٹ تو ویسی نہیں پہنتے اور اوپر سے انہوں نے ماسک بھی نہیں پہنے ہوئے ٹھیک ہے اور نائی گلفز پہنے ہوئے ہیں ایک جو اچھی چیز مجھے لگی وہ یہ تھا کہ ہر جو سٹور ہے اس کے باہر انہوں نے ہین سینٹائزر جو ہے وہ آئیدر بندہ بیٹھا سپری والا یا انہوں نے مشینز لگا دیا اور اس کو وہ ٹپ آف کرتے ہیں جو بڑی سٹورز ہیں جساں شاہین ہے ڈی واتسن ہے انہوں نے تو باہر وہ سینٹائزنگ گیٹس بھی لگائے میں ہیں ہر سیکٹر میں مطلب وہ ایدر وہ ایف ٹین ہو جی ٹین ہو جی الیون ہو ایف الیون ہو یا ایف سیون ہو ایف سکس ہو ہر جگہ انہوں نے وہ ہینڈ سینٹائزر گیٹس لگائے میں ہیں آپ لوگ جب باہر نکلیں تو خاص طور پر خیال کریں کہ آپ ماسک پہن کے جائیں گلاس پہن کے جائیں سینٹائزر لیں اور جو آپ پروڈکس کھرید رہے ہیں جو کہ جن کو آپ سینٹائز کر سکتے ہیں اب آپ گتے کو سینٹائز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن جو جو چیزیں ہیں جن کو آپ سینٹائز کر سکتے ہیں ان کو آپ ضرور سینٹائز کریں ایدر سینٹائزر سپری سے آپ اس کو کر کے تو آپ ضرور کریں اور جو فروٹ آپ پرچیس کر رہے ہیں مارکٹ سے اس کو بھی ضرور لازمی آکے دھوئیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس کے پر چلیں وہ گرد وغیرہ تو ہے لیکن وائرس کا بھی امکان ہو سکتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سٹے ہوم سی سیف چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا آپ کے کمنٹس سے اپریسیشن مجھے ملتی ہے کہ میں دوبارہ ویڈیو بناوں تو ضرور کمنٹ کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ